بہت سارے سر پھلے اسے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں سے کہتے ہیں اور اے ناشورہ کے دل سب کاہے کیلئے صحیح حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے اچھا پیاسے شہید ہو تو پانی تم بھی ہو گا پیٹ ان کا بڑھے اگر پیاس ان کی مجھے جبھی تک وہ پیاسے ہیں توبہ کرو کیسا اجرام لگا رہے ہیں اگر وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں تو وہاں پانی لے کے پہنچ جاتے ہیں اگر تمہارے اندر ہمت ہوتی وہاں تو تمہارے ہاتھ میں خنجر تھا اور تمہارے ہاتھ میں نہ تھا تمہارے بڑھوں کے ہاتھ میں تھا وہاں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا چاہے کس حالت میں بھی شہید کیا اور یہاں پانی کی سبیل کھانے کی سبیل لڈو کی سبیل پراتے کی سبیل پوریوں کی سبیل نمالو کا ہر کاہ کی سبیلیں لگ رہی اور بہت سارے ایسے چوپٹ دین والے پہنچ جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں پھر ادھر بیٹھی لیں وہاں پہنچ جائے میرے بھائیوں غور کرو یہ سبیل لگانا یہ ماتم کی مجلسوں میں شرکت کرنا یہ سالی اہل سنت و جماعت کے ایجندے سے باہر ہمارے برادر عزیز مرانمی سمزادی صاحب نے ایک مولی صاحب کو جو ہمارے ہی محلے کے ہیں بہترین جواب دیا اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ صاحب یہ تابوت اٹھا رہے ہیں یہ تابوت کیا ہے تابوت میں کوئی ہے صاحب نے برابر سنوئی ہوگا برادر صاحب میں کیا عز کروں کلپ موجود ہے اور انہیں کہا کہ صاحب چنازے کا مزاہ کھڑایا جا رہا ہے اس لئے کہ تابوت میں کوئی ہے نہیں ایک بہت سیدھا سا ذواب یہ ہے کہ بھئیہ نماز غائبانہ نماز جنازہ کیا ہے یہ جو آپ کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے یہ کیا ہے اور کہا صاحب غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے ہمارے ہاں تابوت میں کوئی نہیں ہوتا یہ تو صحیح ہے لیکن آپ کے ہاں تو جنازہ بھی نہیں ہوتا بھئی غائبانہ نماز جنازہ میں جنازہ بھی نہیں ہوتا اب اعتراض ہو رہا ہے انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سبیلے کیسے ہو ساری چیزیں بیان کی اور یہ بھی کہا کہ انیس سو اٹھان نوے سے اب تک کوئی جواب نہیں دے پایا جواب دیتا کیا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ اسی کلپ میں انہیں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے سر پھرے ہیں کہ جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم سبیلے کیوں لگاتے ہو تم تابوت میں کیوں جاتے ہو سبیل اس لیے لگاتے ہو کہ امام حسین کے پیاسے مارے گئے تو تمہارے پانی پینے سے کیا ان کی پیاس بجھے گی آپ غور کر رہے ہیں جو میں اس کروں یہی سب باتیں کیوں نہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پیاس نہیں بجھے گی اور تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو اگر تمہیں ان کے نام پہ پانی ہی پلانا تھا تو پانی لے کے اس وقت کربلا میں پہنچ گئے ہوتے وہاں تو تمہارے ہاتھوں میں خنجر تھے نہیں توجہ فرما رہا نہیں توجہ فرما رہا بات ہی ختم ہو گئی اس لیے کہ آپ ہم سے کہیں نہیں رہے آپ تو ان سے کہہ رہے ہیں جو سر پھرے اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں خنجر تھے یعنی لا شعوری طور پر اس بات کا اقرار ہے کہ قاتلان حسین شیعوں میں سے نہیں تھے اس سلوات بدے محمد وعالی